جناب دیناکرن صاحب کی جو پارٹی ہے اے ایم ایم کے سے الائنس ہوا ہے اور ٹیمیل نادو کے اس اسمیلی کے الیکشن میں ایم ایم پارٹی اس الائنس میں تین سیٹ پر ان کے ساتھ لڑے گی ایک وانیم بارڈی ایک رشنگری اور ایک سنکر اپورم اور ساتھی ساتھ ہم اس الائنس کا حصہ ہیں ہم لوگ جوائنٹلی الیکشن کیمپین کریں گے اور ہماری بڑا تاریخ کو چننائی میں وائی ایم سی اے گراؤنڈ پر شام میں پبلک میٹنگ بھی ہوگی اور آج آپ کو معلوم ہوں گا کہ ہم لوگ اس الائنس میں ساتھ ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایم لادو کی پولیٹکس میں جو ہمیشہ ڈی ایم کے لیڈ الائنس یا ای ڈی ایم کے لیڈ الائنس ہوتا ہے تو ایک تھرڈ آلٹرنیٹیف کے طور پر مجھے یقین ہے کہ مستر دیناکرن کی لیڈرشپ میں اے ایم ایم کے اے آئی ایم آئی ایم اور دوسرے جو پارٹیز اس الائنس میں ہوں گے ہم لوگ ایک تھرڈ آلٹرنیٹیف بن کر ٹیملناڈو کی عوام کو کے پاس جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ٹیملناڈو کی جنتہ اپنی محبت سے اپنی آشروات سے جناب دیناکرن صاحب کی پارٹی اے آلٹرنیٹیف کے پارٹی سے سوڑ کری ہماری کوشش ہوگی سر ایک بات کی PTV دلکرم کے ساتھ قائد کاملہ دلکرم کے ساتھ اور کتنے سیٹس وہ لڑ رہے ہیں آپ تو چین سیٹس لڑ رہے ہیں اور کیونکہ ابھی شیشی کرنہ کے ساتھ باہر ہو گئے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ دیمٹ کے ساتھ آپ دانا جاتے ہیں جیتے وہ مردنیز نہیں ہوا اور اب دلکرم کے ساتھ یہاں کہ ہمیں بولڈ ہے ترمیلالڈو پولیٹس میں کیونکہ یہ ایک ساتھ جیتے ہیں تو آپ کے کچھ ہے کیونکہ یہاں نون پارٹ ہے والاور انڈیا تو ان کے ساتھ کیا دکھا رہا آپ کو نہیں دیناغران صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ ترمیلالڈو میں انڈا بائی الیکشن کی جو رکریٹ کی آنکہ پورم سے اور ترمیلالڈو میں آنکہ پورم میں اس محصیل پولیٹیکلی پرسٹیجیس سیٹ مالیا تھی اور جس میں انہوں نے ڈی ایم کے کو بھی خرایا اے ڈی ایم کے رولنگ پارٹی کی اس کو انہوں نے شکست دی اور خود کامیاب دے اور اچھی میرا خاص ہے اگر میں اللہ صاحب ہوں تو دس ازار روڈ سے بیالا ہوں ایک بائی الیکشن خود بڑی کامیاب دے اور مجھے یقین ہے کہ سیدنا کرنساہب ایک پوریٹیکلی شروع اور اسٹیوٹ پوریٹیشن ہے اور ان کے ساتھ ہم کو جانے سے یقینہ نے مائم پارٹی مائم پارٹی کو بھی ان کو بھی اور کمیلالڈو خوبصے زیادہ کمیلالڈو کی پورٹرس کو ہوگا کیونکہ وہ لوگ ہی یہ دو ایلائنس جو ہیں تردیشنلی بی ایم کی اے ڈی ایم کے اس سے وہ تنگ آ رہے تھے ان پر آلٹرنیٹیو کی ضرورت اور وہ بہت بڑا اس مہا پر ایک ویکیوم ہے اور ہم کوشش کریں گے اس پوریٹیکل ویکیوم کو فیل کر دے گی اور ہاں سوال آپ کو ڈی ایم کی کا اس بارے میں میں تفصیل سے بکا ہوں گا جب بارہ تاریخ کو ہماری کمیلالڈو کی جنتہ کو کہ ڈی ایم کی نے کس طرح سے ہم سے پیش آیا کس طرح سے ہم سے بڑکاؤ کیا اس پر میں تفصیل سے بتاؤں گا بارہ تاریخ کے دن پبلک میٹنگ سر تین سیٹ آپ لڑ رہے ہیں کیا آپ اس چیز سے ساتیسپائید ہیں اور ساتھی ساتھ کیا آپ پانچ سال پہلے ہم لوگ میرے خواہ سے تین یا چار سیٹ پہ ہی لڑے تھے اس بار بھی ہم ہماری پارٹی کے جو ذرمہ داران اور اے اے ایم اے ایم پارٹی کے جو یہاں سے ابزور ہے جناب طیب صاحب اور ہمارے ٹاملناڈو کے پریسیڈنٹ جناب وکیل صاحب جب ڈی ایم کے ہمارے اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈرشپ سے بات کیے تو اس وقت بھی ہم لوگ صرف یہی تین سیٹ ہم لوگ ان کو بولے بولے تو ہم کو یقین ہے کہ اس سے ہمارے لیے پارٹی کے لیے اچھا ہوگا اور ٹاملناڈو کے ٹاملناڈو کے مسلم مائنورٹی ٹاملناڈو کے جو ویکر سیکشنز ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی ایک انڈیپنڈنٹ وایس ہم وہاں پر بنیں اور یقیناً وہاں پر ایک بہت بڑا سپیس ہے اور اس سپیس کو ہم پوری کوشش کریں گے پیل کرنے کے لیے کیونکہ جتنے بھی ٹرڈیشنل جو آلائنسز ہو رہے ہیں اس میں کوئی لیڈرشپ بنتی نہیں ہے مائنورٹی سے خاص طور سے تو صرف ان کی زبان پر کسی کا بی فارم ہوتا کسی کا یہ فارم ہوتا ہماری کوشش ہوگی کہ ایک وائیبل طریقے سے ہم لوگ وہاں پر اس ویکیوم کو کل کر سکیں مائنورٹی سے پہلے بات بھی چل رہی تھی وہ کنی بجو سے میں نے پوری اپائیں بانگار نے بھی چل رہا تھا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا فولیٹیکل نیکس کام کر رہا ہے ایسا لوگ کم کر رہا ہے جہاں جہاں آپ کے جن روحے میں سراؤنگ سے کھولڈر کے ساتھ آپ کی بات کر رہے ہیں اس کو ڈیلیوڈ کر دیا جا رہا ہے اس کو ایک طرح سے خراب کر دیا جا رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ پولیٹیکس میں آپ کو کچھ لوگ کچھ فیاتی جہاں آپ کو اتوال کی طرف دیار کر رہا ہے نہیں یہ تو بلکل صحیح ہے کہ بھارت کی پولیٹیکس میں میری انفورٹنیٹ بات ہے کہ ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ اے آئی ایم ایم ایک انٹیچبل پارٹی ہے اے آئی ایم ایم سے اگر الائنس چھوڑی اگر بات چیت بھی کریں گے تو ہمارا میجورٹی کمیونٹی آوٹ ہم سے بھاگ جائے گا اور یہ زیادہ تر جو اپنے آپ کو جو پارٹیز سیکلر کہتی ہیں ان کو لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی ہے کہ اسپیشلی مسلم مائنورٹی کا جو یوتھ ہے وہ کافی ایم ایم سے جڑ رہا ہے جڑا ہوا ہے کیونکہ اس کے ہوپس ایسپریشن اس میں ایک چرننگ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری ایک پولیٹیکل وائس ہو ہماری بھی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہو وہ تنگ آ چکا ہے ان سیکلر پارٹیز کو اوٹ دیتے دیتے اور وہ ان پارٹیز میں جو لیڈرشپ ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو یقیناً یہ ایم ایم پارٹی کو ایک انٹیچبل کے طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے اگر ہم ایم اے آئی ایم ایم سے بات کریں گے اللہائنس ہو شوڑے تو ہمارا مجورٹی گومنٹی کو بھاگ جائیں گا یہ سیکلر پارٹیز یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا اوٹر ہی کھا آپ کے پاس اسپیشلی ملک کے بہت سے سٹیٹس میں تو اوٹر بھاگ چکا ہے ان کا جو ٹرڈیشنل اوٹر تھا سیکلر پارٹیز وہ تو ہی نہیں تو اب اسی لیے تھوڑا وہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں اور ہمار کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بات چیت نہ ہو اور اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں مگر یہ چلتا ہے پولٹیکس میں ہم اب محنت کریں گے اور اچھی بات بھی ہمارے لیے بھی ہمارے پارٹی کے ممبرز کے لیے بھی ایک اوبجیکٹیو ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پر محنت کر کے اپنا نام اور مقام پیدا کریں گے اور جب وہ ہو جائے گا تو جب حالاتور بدل جائیں گے سر ہاں کے اپنے پریس پونسنس کامیلہ جو پہ رکھا ہے جنہیں سوال ہے آپ نے پیشلے دنوں ایکلا چلو اسی بات پہ ہی تھی اپنی پریس پونسنس میں تو کیا بنگال میں آپ ایکلا چلو وہ فالو کریں گے بنگال کے تعلق سے سر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک مناسب وقت پہ مناسب بات میں آپ سے کروں گا ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے اور الیکشن لڑنا جو ہے نا آپ کو تو اپنی پارٹی کی طاقت پر بھروس ہونا چاہیے جیتھا رہا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں تو الیکشن تو لڑنا پڑے گا نا آپ کو آپ کوئی بھی الیکشن کوئی پولٹیکل پارٹی سب سے پہلا اس کو اپنی پارٹی کے میمبرز کے اپر اپنے آپ پر اس پولٹیکل پارٹی کو کانفیڈنس ہونا چاہیے تب آگے پڑھتے آپ تو ہم ہمیشہ سے اکیلے لڑتے آئے ہیں اب تک جو آپ دیکھیں ایم آئیم کا جو پولٹیکل جرنی ہے اس میں کوئی پولٹیکل پارٹی نے نہ ہم کو پرموٹ کیا نہ ہمارا ساتھ بھی ہم تو لڑتے بھی آئے ہیں محنت کیے ہمارے پارٹی کے ممبرز نے بڑی قربانیاں دیں ہاں ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں ان غلطیاں سے ہم نے اپنے آپ کو صحیح بھی کیا ہے کریک بھی کیا ہے تو یہ تو پروسس ہے چلتا رہے گا سب یہ جو پرموٹ کیا ہے یا اللائنس میں وہیں ہمارے میں آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں وہیں ہمارے میں آپ کی ٹیمپینز ہیں فرشن سیلی اور سنکر اکنو یہ دو کانٹیکٹی کو سلٹ کرنے سے کیسے کیا رہی ہیں نہیں نہیں یہاں دیکھیں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ پچھلے چار سال میں مارے پارٹی کا ارگنیزیشن اگر میں غلط نہ کہوں تو کم سے کم پچیس اسمبلی کانٹیکٹس میں بہت اچھا اورگنیزیشن ہے ہمارا پارٹی کا اور دوسرے بیس کانٹیکٹس میں ایک مینیمم لیول پر ہیں مگر پچیس اسمبلی کانٹیکٹس ہمارا اچھا اورگنیزیشن ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جب ڈسکشن ہوا دینکرن صاحب کی پارٹی سے اور ہمارے پارٹی میں ہم لگ بلے ٹھیک ہے ہم تین سیٹس پر ہم لڑیں گے اور جہاں جہاں ہماری سٹرنٹھ ہیں جہاں جہاں ہمارا اورگنیزیشن ہے جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں وہاں پر دینکرن صاحب کی پارٹی کے الائنس ان کی پارٹی کینڈیٹ الائنس کے کینڈیٹس کامیاب کرنے ہی کوشش کریں جوخت تک ڈکوڈیٹ پر ڈکوڈیٹ 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 です